موسیقی موسیقی گھر کی چھت پر رکھے پرات میں پرتیبیمبی چندرمہ کو دیکھ کر ایک بچے نے کہا اہا کتنا بڑا چمتکار ہو گیا چاند میرے چھت پر اُتر آیا میرے گھر چاند آ گیا جب کبھی کوئی ایسا کہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے پانی میں پرتیبیمبی چندرمہ چندرمہ ہے آ چندرمہ کا بھرم ہے نا تو ہم ایسے بیکتی کو سمجھاتے بیٹا یہ چندرمہ دکھ رہا ہے پر ہے نہیں یہ چندرمہ کی کیول چھایا ہے چندرمہ تو آکاس میں ہی ہے اور چندرمہ کو دیکھنا ہے تو آکاس میں دیکھو اس پانی میں دیکھنے کی کوشش مت کرو ایسا ہی سمجھاتے ہیں لیکن جب ہم منش کے انتر من کی اسطحیتی کو دیکھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں پرائیہ منش بیمب کو بھول کر پرتیبیمب میں ہی ملچا ہوا ہے وہ پرتیبیمب کو ہی بیمب مان رہا ہے بیمب اور پرتیبیمب ان دونوں کو پہلے سمجھئے بیمب کیا ہے جو مول ہے وہ بیمب ہے اور جو پرتیچھایا ہے وہ پرتیبیمب ہے درپن میں یدی ہماری چھوی افر رہی ہے تو ہماری اصلی چھوی نہیں وہ چھایا ہے اور پرتیبیمب ہے اصل تو ہاں ہم ہے لیکن کوئی بیگتی درپن میں پرتیبیمب چھوی کو ہی مول مال لے اور اسی کی سیوہ سسوسہ کرنے لگے اس پرتیبیمب کو کھلانے پنانے لگ جائے تو اس کے لئے ہم کیا کہیں گے پاگل کے علاوہ کچھ کہیں گے کیا پر کاش یہ پاگلپن ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم نے بھیمب کو بھولا دیا بھیمب ہے ہماری آتما اب باہر کے جتنی بھی پرنتیاں ہیں وہ سب پرتیبیمب ہے لیکن سب کے سب پرتیبیمب میں اُلجے ہو اور پرتیبیمب میں اُلجنے والی اسی پروتی کو آدھیاتمک مورتہ کہتے ہیں میں نے پچھلے دن آپ سب سے کہا تھا مورتہ دو پرکار کی ہے ایک اپاشنا گت مورتہ اور دوسری آدھیاتمک مورتہ پرائے جب کبھی بھی ہم مورتہ کی بات کرتے ہیں تو کیول پوجہ اُپاشنا کی مورتہ تک ہی اپنی بدھی کو کیندرت کرتے ہیں سنت کہتے وہ مورتہ بڑی ستھول ہے کیونکہ پوجہ اُپاشنا کی پروتی تو مورتہ ہم منوشوں میں ہی اس دھرتی پر دیکھتی ہے پسو پکشی نہیں کرتے ہیں نارکیوں کے پاس وہ فیسلیٹیز نہیں ہیں لیکن وہ بھی شم میں اگزشتی ہوتے ہیں وہ مورتہ دور کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے اصل مورتہ تو ہماری ادھیاتمک ہے اپنے آتمہ کے شروع کو نہ پہچان پانا اپنی واسطہ وقتہ کو نہیں جان پانا پر میں آتمہ بدھی رکھنا یہ ہماری سب سے بڑی مورتہ ہے اور جب تک اس مورتہ کا نوارن نہیں ہوگا ہم اپنے جیون کا ادھار نہیں کر سکتے آج چار باتیں آپ سے کروں گا میرا تیرا میرا 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 تیرا بہت سامانشی بات دیں سوال میرا کیا کیا ہے میرا بولو پتہ ہے یہ کتنی دیر جتنی دیر پروچن کی شبہ میں اتنی دیر حقیقت میں پوچھو میرا کیا ہے تم نے اپنے آپ کو کیا مان رکھا پرتیبیمب کو ہی تم نے مہت دیا بیمب کو بھلا دیا تمہاری دسہ اسی کتے کی طرح ہے جو کانچ کے محل میں گھشا اور چاروں طرف اپنے پرتیبیمب کو دیکھا ایک کتہ اور ہجاروں کتے پرتیبیمب دکھائی پڑ رہے جدھر دیکھے ادھر کتہ اوپر کتہ نیچے کتہ آگے کتہ پیچھے کتہ سب طرف کتہ 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 گھبڑا گیا ارے اتنے سارے کتے اور میں اکیلا انہیں ڈرانے کے لئے بھونکا ایک کتہ بھونکا ہجاروں کتے اس کے اوپر ایک ساتھ بھونک پڑے کہتے ہو کتہ رات بھر بھونک بھونک کر مر گیا صبح جب ککش کو کھولا گیا دیکھا وہ کتہ کئی جگہ سے لہو لہان تھا شوال ہے اس کتے کو کشنے مارا وہاں کوئی کتہ تھا کوئی کتہ تھا کشنے مارا اس کے برحملے آج تمہاری درستہ کچھ ایسی ہی بنیوی ہے انہیں میں ہی علچ کر کے رہ گیا وہ جکڑے ہو تمہارا موہ تمہارا اگیان تمہارا بھرحم یہی تمہاری مورتہ ہے اور جب تک اس مورتہ کا ناس نہیں ہوتا جان کا پرکاس نہیں ہوگا مور کا مطلب کیا ہوتا ہے اگیانی کیا اگیانی اگیانی کسے بودھتے ہیں جسے یہ تھارت کا بودھ نہ ہو واستوکتہ کا گیان نہ ہو بھال نہ ہو وہ اگیانی ہے آپ گیانی ہو یا اگیانی ہے ہاں گیانی ہو نا کیا ہو بولو گیانی ہے نا بلکل سب گیانی ہے پرم گیانی ہے گیانی نہیں پرم گیانی ہے نا ایک بار ایسا ہوا ایک بہت بھلے وقتہ تھے اور بہت جبردست تو بولا کرتے تھے دیکھو تیس سیکنڈ کا بریک دے رہا ہوں جس کا ہے بند کر لو بیچ میں ڈشٹرپ نہیں کرنا سمجھ گئے تو آپ لوگ نہیں ستھ رہے میں نے اپنے آپ کو ستھال لیا تو کیا ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے وقتہ تھے بڑی پرشدی تھی ایک جگہ ان کی شبہ ہونی تھی جب آئے تو آتے ہی اس شبہ میں ہجاروں کی بھیڑ اور آتے ہی ان نے پوچھا یہ بتاؤ تم لوگ کچھ آتا جاتا ہے کی نہیں سب نے کہا آتا ہے سب نے کہا آتا ہے تو ان نے کہا میں کیا سناوں جب تم گیانی ہو تو میں کیا عبدیش دوں گیانی ہو تو عبدیش کیا دوں سب تمہیں آتا ہے تو ہم کیا عبدیش تھے پروچندیانی چل دیا سب تھگے سے رہ گئے یہ معاملہ تو گلبل ہو گیا دوسری شبہ تھی یہ خبر پہلے پہنچ چکی تھی اب کی بار جیسی وہ کھڑا ہوا پوچھا آپ لوگ کو کچھ آتا ہے سب نے کہا نہیں آتا وہ لگا کچھ نہیں آتا تو میں کیا عبدیش دوں کچھ نہیں آتا تو میں کیا عبدیش دوں پھر لوگ کہے بھئی آئے پھر آج چکر میں لے لیا تیسری شبہ میں گیا hun اور تیسری شبہ میں گیا تو لوگوں نے پہلے ستہ کر لیا تھا اب کی بار ان کے جہاسے میں نہیں آئیں تو جیسے ہی پوچھا کچھ آتا ہے تو آدھے نے کہا آتا ہے آدھے نے کہا نہیں آتا ہے آدھے نے کہا آتا ہے آدھے نے کہا نہیں آتا ہے تو اس نے کہا ایک کام کرو جن کو آتا انہیں سمجھا دو جنہیں نہیں آتا ہے نا اب بولو کیسے گیانی ہوں میرا کام ہی نہیں گیانی کو دوبدیش دینے کی جنورت ہی نہیں ہے اور اگیانی کہلانا کوئی پسند کرتا نہیں ہے کاش ہم سچے گیانی ہوتے ہیں ہم نے گیانی ہونے کا بھرم پال رکھا آپ نے اگیان کو ہی گیان کی پہچان بنا رکھی ہے جب تک ہمارا یہ بھید نہیں ٹوٹتا ہمارا بھرم نہیں ٹوٹتا سچے گیان کا پرکاش نہیں ہوتا اگر میں گیانی ہوں تو میرا آچرن گیانی جیسا ہونا چاہیے میری پروتی گیانی جیسی ہونی چاہیے میری بیچار دھارا اور میرا بہوار گیانی جیسا ہونا چاہیے کیا تمہارے بیچار اور بہوار میں گیانی پن جھلکتا ہے گیانی کہلانا بہت سرل ہے گیانی ہونا بہت کٹھن ہے تم اپنے آپ کو گیانی کہو میں تو تمہیں گیانی مانتا ہوں گیانی کہتا ہوں اور تمہارے بھیتر ایک گیانی کی چھوی دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں چاہیے کہ میں اپنے بھیتر اس گیانی کی چھوی کو نرمت کروں اپنے بھیتر کے اس گیانی کو ابھی وقت کروں یہ پرشارت تمہارا ہونا چاہیے ویسا پریاست تمہارا ہونا چاہیے اس کے لئے تمہاری دشتی ہو اس کے پر تمہارا دھیان جائے تب تم کچھ کر سکتے ہو انیتہ کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے آج گیانی اگر ہم اپنے آپ کو مانیں تو گیانی کون ہے جسے یہ پتہ ہو میں کون ہوں اور میرا کیا ہے کیا ہے میرا بولو آج ہے ہرے کندو کندو کہتے ہیں انان موہد مدی مجھ منم بھن دی پوگلم دبم انم جب پر دبم سچتا چتا می سمبا آسیمم پبھ می دم احمی دس چا بی ہو پبھ کالم می ہو ہی دی پنو بی مجھم احمی دم چا احمی دس چا بی ہو شامی ایوام تو اسم بھودم آد بھی اپم کرے دسم موڑ ہو بھودن تو بھودت تھم جانن تو نہ کرے دسم اسم موڑ ہو انہوں نے موڑ اور اموڑ کی پہچان بتاتے ہوئے کہا کہ جس کی بدھی اجیان سے موہد ہے وہاں سچت اچت اور مصر پر درب کو میرا ہے ایسا کہتا ہے یہ میرا تھا ایسا کہتا ہے یہ میرا ہوگا ایسا کہتا ہے تھا ہے اور ہوگا کیا پر پردرب جو جڑ ہے مجھ سے پرثق ہے مجھ سے بھن ہے اسے وہ میرا 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 کہتا ہے ایسے پردرب میں آدم بدھی کو کرنے والا ایدم تو اسم موڑ ہو اسم بھودم آواستو وکلپو کو کرتا ہے کون آدمی اپم کرے دسم موڑ ہو جو موڑ ہے وہ ای بولتا رہتا ہے ای رٹتا رہتا ہے لیکن بھودت ہم جانن تو جو بھودت آردھ کو جانتا ہے جو جیون کی واسطہ وکتہ کو جانتا ہے جو جیون کی سچائی کو پہچانتا ہے نکرے دتتم وہ اسے نہیں کرتا اور جو نہیں کرتا وہ اسم موڑ ہے یعنی وہ کیانی ہے پہچانو اپنی سمکشہ کر کے دیکھو میری انتس چیتنا میں کیا چھایا ہے میرا میں ہوں یا کچھ اور کون ہے جس دن تمہارے ہردے میں اس بات کی گارہ پہچان ہو جائے گی تمہارے جیون کی دشا اور دسا سب کچھ بدل جائے گی ابھی تم دے کے تل پر جیتے ہو باہر سنیوگوں میں آتم بدھی رکھ کر کے چلتے ہو تمہارا چت اور تمہاری چیتنا ان میں ہی علچ کر رہ جاتی ہے کاش اپنے چت کو پہچانتے کاش اپنے بھیتر کے چیتن کو جانتے تو تمہاری ساری بھمڑائیں پل میں ٹوٹ جاتی اور تمہارا سروپ نکھر اٹھتا اسے پہچانو اہمیکو خل شدھو دنسن نان مئیو شدارو بھی نبیات مجھ کنچی بھی انم پرمان مئت تمپی میں ایک شدھ جان درسن سروپی چیتن آتمہ ہوں اروپی ہوں وہی میرا سروپ ہے یہ روپ رنگ ہے میرا سروپ نہیں یہ جڑ ہے میں چیتن ہوں نبیات مجھ کنچی بھی انم پرمان مئت تمپی مجھ سے بھن جگت کا ایک پرمان بھی میرا نہیں ہے مانتے ہو بولو مارا سچ تو یہی ہے لیکن لیکن خالی ستھان ہے نا کاس تمہیں اس کا گیان نہیں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا دیکھو تین پرکار کے چیتنہ ہوتی ہے ایک پرشپت آتمہ ایک پربودھ آتمہ اور ایک جاگرت آتمہ پرشپت دشا پربودھ دشا اور جاگرت دشا یا اسے دوسرے روپ میں لو سوپنا آمستہ جاگرت آمستہ اور پربودھ آمستہ ٹھیک ہے اس کو لیجئے سوپنا آمستہ میدر آمستہ ہے یہ اور چلیے چار کر دیتا ہوں سپت آمستہ سوپنا آمستہ جاگرت آمستہ اور پربودھ آمستہ جب منشہ سویا ہوا رہتا ہے گاڑ نیند میں ہوتا ہے اسے کچھ آتا پتا ہوتا ہے کیا اس کی دنیا ہی الگ ہے وہ سو رہا ہے گاڑ ندرہ میں ہے اسے کچھ بھی آتا پتا نہیں اس کی چیتنہ ایک دم سپت ہے عبیقت ہے سنسار کے بہت ایرے پرانی ایسے ہیں جن کا اندر کی چیتنہ پوری طرح شپت ہے انہیں آتمان آتمہ ہیت اہیت سکھ دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پسو پکشیوں کی چیتنہ سپت آمستہ کی چیتنہ ہے بہت سے منشہ بھی ایسے ہیں جن کے جیون کے کوئی شپنے نہیں ہیں وہ شپت آمستہ میں ہیں دوسرے ہیں شپنا آمستہ اپنے جب سپنے میں ہوتے تو کیا فیل ہوتا ہے شپن آمستہ میں جینا ایک رنگین دنیا میں جینا ہے اور جتنی دیر اس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں اس کا مجھا بھی ہے لیکن اس کا وجود نہیں ہے بولو سپنے میں جو ہم دیکھتے ہیں اس کا کہیں استعتو ہے جس کا استعتو نہیں جس کا وجود نہیں اس میں کھونا اس میں خوص ہونا اس میں آلند لینا اسی میں مشغول ہو جانا یہ سپن آمستہ ہے تھوڑا دیکھو تم کہیں ایسے سپنے میں تو نہیں جی رہا ایسے ہی سپنے میں جینے والے لوگ ہیں سنسال میں جیدہ تر جو آواستوک کو واستوک مان رہے ہیں جو بھرم کو یتھارت مان رہے ہیں جو کلپنا کو ست مان رہے ہیں جنہیں اپنے جیون کی سچائی کا بود ہی نہیں ہے سپنہ میں جی رہے جی رہے چل رہا ہے سپنہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے اپرایا جب سپنے میں ہوتے تو نیند بھی لمبی ہو جاتی ہے ہوتی ہے نا چل رہی ہے فلم چلنے دو لیکن جب سپنا ٹوٹتا ہے تب ارے یہ کیا ہو گیا یہ تو سپنا تھا سب ٹوٹ گیا یہی کہتے ہو نا سنت کہتے ہیں سچے میں اگر دیکھا جائے تو سنسار سپن ہے ایک بند آنکھ کا سپنا ہے ایک کھلی آنکھ کا سپنا ہے بند آنکھ کا سپنا تو کچھ گھنٹوں کے لئے ہوتا ہے کبھی کبار ہوتا ہے کھلی آنکھ کا سپنا پورے جیون چلتا ہے اور لوگ اسی میں جی رہے ہیں جس کا وجود نہیں اس کو ست مان رہے ہیں کلپنا کو یتھات مان کر کے جی رہے ہیں وہ سب سپنا ہے سپنا جب تک تم اس سپنا کو ست مانوگے تب تک تم موڑ ہی کہلاؤگے یہ دوسرے اسطر کا اسطر کی چیتنا ہے سپنا وستہ کچھ سخ ہوتا ہے یا سخ جیسا لگتا ہے ہوتا نہیں ہے پر جتنی دیر سپنے میں اتنی دیر تو لوگ اسی میں لین پر یہ ٹوٹتا ہی ہے ایک دن آج تک کوئی ایسا بیکتی ملا جو پوری زندگی سپنے میں جیا ہو یہ بات الگ ہے تم لوگ سپنے دکھاتے ہو اور دیکھتے ہو لیکن کوئی بھی سپنا ایسا نہیں ہے جو اٹوٹ ہو ٹوٹتا ہی ہے وہ ٹوٹتا ہے ایک دن ٹوٹتا ہے سب چھوٹتا ہے تو سپنا وستہ میں وکتی ہو اسے جھگ جور کر جگہ دیا جائے ٹھیک ہو جائے اس کے لئے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی آدمی سو رہا ہو سپنے میں دیکھ رہا ہے جس گھر میں وہ سو رہا ہے اس گھر میں بہن کر آگ لگ گئی آگ کی لپٹے آسمان کو چھونے لگی ہے دھیرے دھیرے پوری گھر کو آگ نے اپنے آگوش میں لے لیا ہے اس کے کمرے کا دروازہ بھی جلنے لگا ہے پردے بھی جلنے لگی آنچ اس تک آ رہی ہے اور وہ گھبڑا کے چیک اٹھا ہے میں پوچھتا ہوں اس آگ کو بجھانے میں کتنے پانی کے آشکتا ہے کتنے پانی سے آگ بجھے گی دمگل بلاؤ گے کیا ہے ایک بوند بھی پانی کی جرورت نہیں ہے جرورت کیا ہے جھک جوڑ کر جگہ دینے کی جھکتے ہی اس کی نیند ٹوٹے گی سپنا ٹوٹے گا آگ اپنے آن پھوچ جائے گی تم جو دکھی ہو اپنے سپنے کے قارن ہو کیونکہ تم نے پرتبیمب کو ہی بمب ماننے کا بھرم پال رکھا ہے تم نے سپنے کو ہی شت مان رکھا ہے تم نے پر کو ہی اپنا مان رکھا ہے آپا اور پرائے کا بھید نہیں ہے تمہیں لیکن جس دن تمہاری نیند ٹوٹتی ہے آنکھیں کھلتی ہیں ارے یہ تو سب بھرم تھا یہ میرا تھا ہی نہیں یہ میں ہوں ہی نہیں اس سے میرا کوئی نہ تھا ہی نہیں شارہ دکھ سکھ میں پریوتیت ہو جاتا ہے تیسری عوصتہ ہے جاگریت عوصتہ کب ہوگی جب نیند کھلے گی جب تک نیند بھری آنکھوں میں تب تک درش جگت اپنا ہے جب تک نیند بھری آنکھوں میں تب تک درش جگت اپنا ہے جیون کا یا درش جگت کا ایک بہت گہر آش اپنا ہے جب تک نیند بھری آنکھوں میں تب تک درش جگت اپنا ہے اتنی دیر جاگ کر جی لو اتنی دیر جاگ کر جی لو جتنی ابھی عمر بھاکی ہے کوئی نہیں کسی کا ساتھی ساری یاترہ ایک آکی ہے کوئی نہیں کسی کا ساتھی ساری یاترہ ایک آکی جب تک نیند بھری آنکھوں میں تب تک درش جگت اپنا ہے نیند کھلتے ہی سپنا ٹوٹتا ہے تو سپن عوصتہ کے بعد جاگریت عوصتہ ہے لیکن یہ جو جاگریت عوصتہ ہے نا یہ تھوڑی خطرناک نیند میں رہنا اتنا خطرناک نہیں ہے سپنے میں رہنا بھی اتنا خطرناک نہیں ہے ٹھیک ہے سپنے میں کچھ نہ کچھ انبھوتی ہوتی ہے بھلے جھوٹی ہوتی ہے لیکن جاگنے والے کی استثیتی بڑی بھیانک ہوتی ہے جاگ تو رہے یعنی جان تو رہے پر جی نہیں رہے ابھی بھی چنتن سپنے کا ہے تھوڑا کبھی کبھی کوئی میٹھا سپنا آتا ہو رگین سپنا آتا ہو سپنا ٹوٹنے کے بعد بھی اسی کا خیال رہتا ہے کی نہیں رہتا بولو ہاں ارے مہراج کئی کئی دن تک ہے نا کئی کئی دن تک ارے کیا سپنا دش کو بتاتے دیکھو آج میں نے کیا سپنا دیکھا کیا سپنا دیکھا کیا سپنا دیکھا ارے سپنا دیکھا ہے سپنا تو سپنا ہی ہے سپنے میں تم سورگ بھی بھلے چلے جاؤ یا تمہیں سورگ کا بے بھو بھی مل جائے پر وہ تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے یہ دھیان رکھنا ست کی روکھی روٹی سپنے میں سورگ کے لڈو سے زیادہ سوادشت ہوتی ہے کام کی ہوتی ہے جانو لیکن آج کل ایسے جاغرت لوگوں کی بھرمار ہے جو سپنے میں ہی کھوئے رہتے ہیں سپنے کی باتیں ہی دہراتے رہتے ہیں بار 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 وہی بات وہی بات وہی بات تو پھر بات بنے گی کیسے اگر تم نے سپنے کو سپنے جان لیا ہے سپنے ہے تو اسے یاد کرنا بھول جاؤ سپنے کو سپنے ماننا شروع کر دو ارے سپنہ تو سپنہ اس میں کیا اپنا ہے یہ بھرمنا ہے میں اس کو یاد کیا کروں جو ست ہے اسے جانوں وہ میں ہوں تت ومسی بھیتر کا جو سلوپ ہے وہ تم ہو بھیتر کا جو تت ہے وہ تم ہو سو ہم وہ میں ہوں بس یہ پربود عوستہ ہے اپنے کو جاننے کے بعد اپنے میں رمنا یہ پربود عوستہ ہے اپنے پرائے کا گیان نہ ہونا سپت عوستہ پر کو اپنا ماننا سپنا عوستہ اور جاغرت ہونے کے بعد سپر کا گیان ہونے کے بعد بھی پر میں رمے رہنا جاغرت عوستہ لیکن سپر کا گیان ہونے کے بعد سو میں لین ہو جانا پربود عوستہ ہے پرشکت سے پربود بننے کی کوشش کیلئے میرا کیا ہے میرا کچھ بھی ہے تو کچھ نہیں مہراجہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں پر باہر جائیں میرا نام میرا روح میرا گیان میرا تب میرا تیاغ میرا پن میرا دھرم میرا سریر میرا بیٹا میری بیٹی میرا پتی میری پتنی میرے ماں میرے پتا میرا بھائی میری بہان میرا میت میرا سترو یہی تو چلتا ہے ہر پل بولو اس کے علاوہ کچھ کیا چلتا ہے بس یہ میرا 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 جندگی بھر بس اسی میرے کے پھیرے میں پڑے رہتے ہو جانو میرا کیول میں ہوں یہ جان لو تو جیون کی دشاہی بدل جائے میرا میرا اور کچھ نہیں یہ جیون کی ایک بہت بڑی سچائی ہے تو میرا کیا می اے گو میں ساس دو آدھا نان دنس نلکھنو شیش میں بہیر بھاو سب سنجو گ لکھنا میں ایک ماں جان در سن لکش والا ساس سو آتما ہوں مجھ سے بھن بہاری جتنے بھی پدارت ہیں وہ سب سنیو گ لکش والے میرے پاس ہیں میرے نہیں میرے ساتھ ہیں میرے نہیں ہے ہے بس اتنی سمجھ چاہیے میں یہ نہیں کہ رہا مہاراج آپ نے تو کہ دیا میرا کوئی چھوڑ چھاڑ دو اگر مہاراج کے کہنے سے چھوڑے ہوتے تو اتنی دیر ابھی تھوڑی لگی ہوتی کب کچھوٹ گیا ہوتا سنت کہتے ہیں سب کے بیچ رہو پریم بھاؤ ہونا اور موہ ہونا میں انتر ہے ایک دوسرے سے ہل مل کے رہنا اپنے کرتب کا پالن کرنا یہ پریم ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے پاگل ہو جانا یہ موہ ہے میرا جو کرتب ہے وہ میں کروں گا پر اپنے کو یاد رکھتے ہوئے دوسروں کے راگ میں اپنے کو بھول جانا موہ ہے اپنی شمیتی کے ساتھ اوروں سے مدھور سمبند بنائے رکھنا پریم ہے یہ باریک انتر ہے یہ انتر پرکٹ ہونا چاہیے جیون میں تو میرا پھر تیرا کیا کرتے یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا جہا میرا آئے ہوگا اور اشی میں لگے ہو میرا تیرا پھر تیرا میرا چوتھا بتاؤں گا میرا میرا بعد میں بتاؤں گا ابھی میرا آیا تیرا آیا تو تیرا میرا ہوگا ماروالی میں ایک بہت اچھا پرشنگ کسی نے مجھے سنائے تھا سادھی ہوئی تو پتنی کہتی تھے مارا تھے مارا تو پتنی نے کہا تُو تھے ماری تُو ماری تھے مارا تُو ماری تھے مارا تُو ماری تھے مارا تُو ماری تھوڑی دیر میں چلتا رہا آپ میرے میں تیرا تُو میری تو تھے مارا تُو ماری تھے مارا تُو ماری تھوڑی دیر بعد تھے اور تُو ہٹ گیا مارا ماری ہو گئی مارا ماری ہو گئی تو جہاں میرا اور تیرا ہوگا وہاں میرا تیرا ہو کے رہے گا جھگلے جھنجا چلتے رہیں گے بھرچکورتی اور باہو بلی کے بیچ میں کیا ہوا تھا باہو بلی نے کہا میرا جو میرے پتا نے دیا وہ میرا پر کو میرا ماں رکھا تھا انہیں باقی سارا راج یہ تیرا ہو سکتا ہے پودن پور تو میرا ہے باقی تیرا پبھرت کہہ رہا سن ٹھیک کہہ رہا ہے پودن پور کے علاوہ باقی سب میرا ہے پر میں چکورتی ہوں پودن پور تیرا بھی میرا ہے تیرا بھی میرا ہے اب کیا ہوا باہو بلی کہتے ہیں اگر بھائیہ آتا ہے تو پران بھی نچھوبر ہے اور چکورتی آتا ہے تو میں چھتری پتر ہوں پھر تو جو ہوگا رڑانگر میں ہی فیصلہ ہوگا میں میرا نہیں چھوڑ سکتا بھر چکورتی کہتا ہے میں تیرا چھوڑ نہیں سکتا تو کیا ہو گیا میرا تیرا ہو گئی لڑائی یک کے حادی میں ایک بار مجھ سے کسی نے کہا محراج بھائی بھائی میں لڑنے کی پریپاتی تو بھرت باہو بلی نے ڈالی ہے بہت پرانی لڑائی ہے تو بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے تو کیا بڑی بات ہے آج ہر گھر میں ہوتی ہے بیچ تو انہی نے بویا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بھائی میں لڑائی ہو اور بھائی بھائی لڑے بھی تو بھرت اور باہو بلی کی طرح لڑو دونوں آپس میں نپٹو تیسروں کو مت خوزاؤ اور کوئی خون کھچر نہیں ہوا کوئی رکھت پات نہیں ہوا جہاں میرا اور تیرا ہوگا وہاں تیرا میرا ہو کے رہے گا اس میرے اور تیرے کے چکر میں تمہارے جیون میں کتنا ادھک تیرا میرا ہے پلتال کرو اس کی اگر تتوگیان سنبھال کر کے چلوگے تو یہ میرا تیرا سب چھوٹے گا دیکھئے جس کے ہردے میں تتوگیان ہوتا ہے وہ بہوار میں دھرم کو کیسے اتارتا ہے میرے سمپرک میں دو بھائی پتا کی اپار سمپتی تھی چھوٹے بھائی کی نیت تھوڑی خراب ہوئی فائننس کا کام پورا وہ دیکھتا تھا بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر اندھا بشواس رکھتا تھا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے پیسہ اچھے اچھے لوگوں کی نیت خراب کرتا ہے چھوٹے بھائی کی نیت خراب ہو گئی اور کمپنی کا بڑا بھاگ اس نے ہتی آ لیا پوری سمپتی لگھوک دبا لی بڑے بھائی سے لوگوں نے کہا تمہارے چھوٹے بھائی نے تمہارے ساتھ اتنا دھوکہ کیا تم اسے بولتے کیوں نہیں تمہارے چھوٹے بھائی نے تمہارے ساتھ اتنا دھوکہ کیا تم بولتے کیوں نہیں تم کوٹ میں جاؤ یہ بہت بڑی چیٹنگ ہے فرجری ہے تمہیں جانا چاہیے بڑے بھائی نے جو بات کہی وہ اس کے بھیتر کے سمیسار کو دھاٹیت کرتا ہے سمیسار پڑھنا الگ بات ہے سننا الگ بات ہے لیکن اس نے جو بات کہی وہ بہت دھیان رکھنے لائک ہے اس نے کہا بھائیہ کس کے پیچھے میں کوٹ میں جاؤں جب یہ سریر بھی میرا نہیں ہے تو چند سمپتی کے لئے کیا جاؤں جو سیوگ ہوں گے سو ہوں گے ٹھیک ہے میرے بھائی کو زیادہ لشٹ ہے اس کو لنے دو میرا تو اب جیون کا بہو بھاگ بیٹھ گیا جتنا مجھے چاہیے میرے جیون کے نروح کے لائک میرے پاس ہے اور باقی رہا سوال میرے بچوں کا تو میرے بچوں میں اتنی یوگتہ اور ہنر مجھے دکھتی ہے کہ انہیں کبھی کسی کے آگے محتاج ہونے کی نوبت نہیں آئے گی کیا میرا تیرا کروں میں ہے ایسی دشتی تمہارے پاس بولو یہ بات تو جانے دو یہ بات تو جانے دو کہ کوئی تمہاری چیز کو ہڑپ لے اور تم ادارتا رکھو یہ تو بھول جاؤ تمہارے پاس پرم سمپنتہ ہو اور تمہارا بھائی کسی بھی پتی سے فسا ہو تو کبھی تمہارے من میں ایسا بھاو آتا ہے کہ میں اپنی تھوڑی سی سمپتی دے کر اسے مدد کروں اور اسے کھڑا کر دوں میرا کیوں دوں یہی ہے نا یہی ہے یہ میرا 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 کی بات ہے میرا تیرا کیوں ہوتا ہے کیونکہ پر کو میرا مانتے ہیں جس دن ہم جان لیں گے کہ میں میرا ہوں باقی سب میرا نہیں ہے اور یہ دنیا نہ میرا ہے نہ تیرا تو یہ میرا تیرا کا کھیلی ختم ہو جائے گا جیون کی دشتہ ہی بدل جائے گی بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی درشتی اپنے بھی تر وقت کیجئے دشتی سے سمپنے منشری دنیا میں کبھی دکھی نہیں ہوتا اس نے یہی کہا کہ میں اس کے پیچھے نہیں کروں گا مجھے جو چاہیے اتنا میرے پاس پریابت ہے اور ادھک کی آوشکتہ اور اپیکشاہ مجھے نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی نے دھوکہ دیا لیکن دھیان رکھنا دھوکہ کوئی دے کر کے باہر کا نقصان کر سکتا ہے بھیتر کا نقصان تو ہماری پرنتی کرتی ہے اس نے بھائی کے ساتھ سکتی لگانے کی جگہ اپنا پورا دھیان اپنے کاروبار میں لگایا آج پہلے سے زیادہ استحتی میں استھر ہے تم نے اگر اپنی اس کی جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے لڑائی جھگڑے میں سمیں بیتاتے تیرہ میرائی چلتا رہتا سارے انرڈی ویسٹ ہو جاتی میں ایک ایسے پریوار کو جانتا ہوں جس میں چار بھائی ہے اور چار بھائیوں کا پریوار چاروں میں آپس میں ایک دم چھتیس کان کھلا کئی بار لڑ چکے بری طرح لڑ چکے تھانہ پولیش بھی ہو گیا اور کس بات کو لے کر بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں دوہزار تین چار کی اس سمیں ایک قریب ایک کلوڑ کی پوپٹی تھی اس پوپٹی کو لے کر کے چاروں بھائی لڑ رہے تھے اور اس کے پیچھے ان کا ایک کولڈ اسٹوریج تھا جو پندرہ سال سے بند تھا لوگوں نے بتایا مہراج یہ لوگ سلج جائے تو ایک کولڈ اسٹوریج جو ان کا ہے کم سے کم پندرہ لاکھ روپیہ سال دے پندرہ سال سے کولڈ اسٹوریج بند ہے تو سوا دو کل کا نقصان تو ایسے ہو گیا آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن ماننے کو راجی نہیں ہے تیرا میرا تیرا میرا بات میرے پاس آئی پتا جی کی سمپتی ہے پتا جی کی سمپتی تو میں نے ان کو سمجھایا کہ اگر پتا کی سمپتی سے پتا سے تمہیں تیر آگ ہے تو کیوں جھگڑتے ہو چاروں ملو اور ایک ٹرسٹ بنا کر پتا کے نام پر کوئی اچھا کائر کر دو جھگڑا ہی ختم تم لوگوں کے پاس کچھ کمی ہے کیا دو بھائی مان گئے دو بھائی نہیں مانیں بات آج تک اٹکی ہے ہونار اچھی ہوگی تب ہوگا میرے کھال سا اٹکی ہوگی بہت دن سے میرے سمپرک میں نہیں ہے لیکن ایسے جھگڑے لوگوں کے من میں ہوتے ہیں یہ موڑتا نہیں ہے تو کیا ہے بولو ہے نا تو میرا کیا ہے ایسے جانو میرا میں ہوں باقی مجھے اور کسی سے مطلب نہیں تیرا تو جان اگر تیرے کو سب چاہیے تو تیرا تیرا ہے مجھے تیرے میرے کے چکر میں نہیں پڑنا اور جو اسے جان لیتا ہے وہ پھر میرا 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 رٹھتا نہیں ہے بھرات اور بہو ولی کے مدید دھوا بھرات اور بہو ولی کہہ رہے تھے میرا میرا تیرا تیرا بھرات چکورتی کہتا تیرا بھی میرا میرا تو میرا ہے ہی تو پھر بعد میں بہو ولی کو لگا یہ کیا تیرا میرا کروں لے میرا بھی تیرا کیا کہاں انہیں میرا بھی تیرا لے لے ہمیں کوئی جربت نہیں ہے چلے گئے دکشت ہو گئے پر ابھی بھی کسر تھی ابھی بھی کسر تھی تن کے وست اتر گئے ایک وست تک ایک استحان پر کھڑے ہو کر کے تبشا کرتے رہے لیکن ابھی ابھی بھی لگ رہا ہے ابھی بھی میں بھرت کی بھومی میں کھڑا ہوں میرا نہیں تو تیرا تو آئی گیا بھرت کی بھومی میں ہوں یہ بھی کلپ باہو ولی کو اٹھکائے رکھا برامی شندری نے جب ان کا سمبودھن کیا من بدلا تو آخری میں آئی بات میرا میرا تیرا تیرا شروعات کی بات میرا میرا تیرا تیرا نہ مانو تو لے میرا بھی تیرا یہاں تک توا گئے تھے لیکن کہتے ہیں اس نے میں کام نہیں چلنا چل میرا میرا نہیں چاہیے تیرا تیرا نہیں چاہیے چاہیے تو لے میرا بھی تیرا اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو کیا بات کروں نہ میرا نہ تیرا جگچنیاں رہنے بسیرا کس کا ہے سنسار کی یہ سہیوں کس کے ہیں نہ میرا ہے نہ تیرا ہے ہے پھر کیوں میرا تیرا تیرا میرا کرتے ہو اس بکلپ کو چھوڑو اس سے اوپر اٹھو تو تمہارے بھی تر وہاں پرامام گھڑتا آئے گی ان بکلپوں سے باہر اترنے کی جرویت ہے مشکل تو تب ہوتی ہے جو گہن ادھاتم کے پر تیر اچھی رکھنے والے لوگ بھی ایک ایک انچ جمین کیلئے لڑا مرتے ہیں جیون میں اتاریے ہیں کہاں تو آچار کند کند بہت ہائٹ کی بات کرتے ہیں جو ہوتی اسم موڑھو چے دا سب ویسو کم بھا ویسو جو ہوتی اسم موڑھو چے دا سب ویسو کم بھا ویسو سو کھلو اموڑ دٹھی سممائی تھی منے منے یبو جو آتما پر بھاو میں موڑ نہیں ہوتا یعنی مگد نہیں ہوتا پاگل نہیں ہوتا اُلجتا نہیں رمتا نہیں سو ہوتی سمم دٹھی اموڑ دٹھی سممائی تھی منے یبو وہی اموڑ درشتی والا سممیک درشتی ہے جو بیتراغی یوگی کے جیون میں کھڑتا ہے تم اترے ہائٹ میں جاؤ تو جاؤ لیکن کم سے کم اتنا تو لاؤ کہ میں اس طریقے سے موڑ نہیں بنوں گا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اُلج کر کے نہیں رہوں گا نہیں تو ایک دن جیون کی کہانی ختم ہو جائے گی اور وس میرا میرا رٹھتے رٹھتے بیت گئی عمریا کی بات ہمارے جیون میں چریتارت ہو جائے گی اس میرے پن کو بھولو کم کرو اپنی ترشنہ کی لالسہ کم کرو اپنے اندر کی آسکتی کو گھٹاؤ ایسا وقتی سنسار میں بھی ایک اناسکت یوگی کی باتی جیتا ہے سب کے بیچ رہ دے بھی سویم میں رمنے جیسی استیتی ہوتا ہے ابھی تو اجیانی کی طرح جی رہے ہو ایک دن تمہاری جیمن لیلہ شماپت ہو جائے گی سب دھرا رہ جائے گا پلاننگ تو بڑی بڑی کر رکھے ہو کر رکھے ہو نا کیا کرنا کیا نہیں کرنا کتنی بڑی پلاننگ منوش کی پلاننگ کے آگے تو پلاننگ کمیشن بھی فیل ہے ہے نا کتنی پلاننگ اے بھائی کہ ولکرپنا اور یوجناوں میں مت خو یا تھارت کی دھرا تل پر کھڑی ہو کر دیکھو کہ میں کون ہوں میرا کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ سمجھ جروری ہے یہی سمجھ تمہارا روپانترن کرے گی اسی سے تمہارا بدلہ ہوگا یہی تمہارے جیون کو ایک نئی روشنی دے گی دھار دے گی جس سے جیون کا ادھار ہوگا وہ گھٹت کرو تب تو کچھ ہوگا نہیں تو پھر معاملہ ویسا ہی ہوگا جو کبھی راجہ بھوچ کا ہو ایک بڑی پرانی بات یاد آگے راجہ بھوچ کبھی تھا اس نے گھوچنا کر رکھی تھی کہ جو مجھے ایک نئی کبھیتہ سنائے گا اسے میں ہجار مدرائیں دوں گا روش کوئی نے کوئی آتا اس کے دربار میں کوئی بہت تھی یہ تھا راجہ آتا تھا پرچا وہ کوئی تھا تو درباری بھی کوئی کوئی تھے روش کوئی لوگ آتے کوئیتہ سناتے اور انعام پا کر چلے جاتے اس کے راجے میں چار بج مورک تھے بج مورک سمجھ گئے ہیں میں نے ایک دم مورک بج مورک ان کو بولتے جن کو بلکل بھی اکل سے پیدل جاؤ تو چاروں نے کہا کہ چلو آج اپن راجہ بھوچ کو قویتہ سنائے ہم مورک کی قویتہ کیسے ہوگی مورک کو تو قویتہ لکھتے بنتا نہیں چلے چلتے قویتہ سنائیں گے ابھی کیا سنائیں گے کوئی پتہ نہیں گھر سے نکل گئے سویرے سویرے کا سمیہ تھا صبح شبح نکلے راستے میں دیکھے کہ ایک بڑھی چرخہ کات رہی تھی چرخہ سے سوٹ کات رہی تھی جمانے میں گھر چرخہ چلتا تھا ایک نے چرر مرر چرخہ چرائے چرر مرر چرخہ چرائے ٹھیک ہے تھوڑے آگے گئے ایک تیلی تھا اس کا بیل جو تھا وہ خلی بھوسہ کھا رہا تھا تو اس نے اس کو دیکھا کہ تیلی کا بیل خلی بھوسکھ کھائے پہلے نے کہ چرر مرر چرخہ چرائے دوسرے نے کہ تیلی کا بیل خلی بھوسکھ کھائے آگے چلا رہا تھا تو تیسرے نے کہ اتنے میں آگے تیر کمان تیر کی کھویتہ ہوگئی چوتھے سے بھولا تو اپنی کھویتہ بتا بھولا میں آسو کھویتہ بناوں گا کھویتہ کا رو بنا چرر مرر چرخہ چرائے تیلی کا بیل خلی بھوسکھائے اتنے میں آگے تیر کھویتہ کے لئے بولا کون سی کھویتہ سنائیں گے بلہ ہم سنیوکت کھویتہ سنائیں ٹھیک ہے سناؤ دربار میں پروشتت کیا گیا بششت کھوی ہیں سنیوکت رچنا سنا رہے راجہ بھوچ کو بڑی اتسکتا ہوئی بولو بھائی کھویتہ بولو ایک چاروں لائن سے کھڑے ہو گئے پہلے نے کہا چرر مرر چرخا چر رہا ہے دوسرے نے کہا تیلی کا بیل کھلی بھسکھا ہے دوسرے نے کہہ دیا تیلی کھلی بھسکھا تیسرے نے کہا اتنے میں آگے تیر کمند تو چونتھے نے کہہ دیا راجہ بھوج موسر چند راجہ بھوج موسر چند سنا تو سب سخبکا گئے پورے دربالی تک سخبکا گئے راجہ کو مو کے سامنے کوئی موسر چند کہے موسر چند کا مطلب سمجھ رہے موسر چند کا مطلب مہا بدھو بدھو ہے اب کیا تھا راجہ بھی آگ ببولا یہ کیا بول رہا تو منطری نے کہا مہراج یہ رہش وادی قویتہ ہے یہ رہش رہش وادی قویتہ ہے اس کا عرط سمجھ گئے اس کا عرط بہت گہرا ہے بولا کیا ہے بولا سنا بولا دیکھئے پہلے نے کہا چرر مرر چرخ چر رہا ہے یعنی یہ سنسار کا چکر چرخے کی طرح چل رہا ہے کال اس کے بعد بھی تیلی کے بہل کی طرح سنسار پرانی کھلی بھوش کھارا جیسے تیلی کا بہل کھلی بھوش میں سنتوشت رہتا ہے ایسی سنسار پرانی بھوگ بلاستہ میں لین ہے اتنے میں آگے تیر کمان نیشی بیچ کال تیر کمان لے کر آ جاتا موت سامنے آ جاتی ہے آج میں مرنا پڑتا جیون لیلا سماپ تھو تین لائن تو سمجھ مان گئی سنسار کال چکر گتی مان سنسار پرانی تیلی کے بیل کی طرح گورک دھندے مولدھا ہے اور اتنے میں موت سامنے آ گئی لیکن چوتھی لائن کا کیا مطلب یہی تو کہہ رہے کہ راجہ بھوج کتنا موسر چند ہے کہ اس کے بعد بھی اس کی اکل ٹھکانے نہیں آئی اس کے بعد بھی اس کی اکل ٹھکانے نہیں آئے تو موسر چند کیول راجہ بھوج ہے کی کیا بولوں میں نہیں بولوں آپ لوگ کیا بولو تھوڑا جوڑ سے بولو بولو اور جوڑ سے اچھا اپنے اس موسر چند پنے کو پہچان دے کاش ہمیں ہماری مورتہ کا بود ہوتا تو جیون میں ایک الگ ادھیاتم کرانتی گھٹیت ہو جاتی ہم اپنے بھی تر اسی ادھیاتم کرانتی کو دخاتیت کرے اور جیون کی دشا کو بدلے یہ ادھیاتم مورتہ بھی ہماری دور ہونی چاہیے تب ہی ہمارا جیون سدھرے گا سمیت ہونے کا مطلب ہے سہی درشتی پانا بھی درشتی پانا آپا پر کا بود ہو جانے گا تب ہی اپنے جیون کو آگے بڑھا سکے گا سمیہ آپ سب کا ہو گیا ہے بولیے پرم پوج آچائر گروہ سری بدیا ساگر جی مہراج کی جائے پرم پو میرا تمہ ساگر جی مہراج کی